ہم لوگ جیسا آپ جانتے ہیں ڈلی نے شکشہ کے کشترے میں بہت جبردت شکشہ کرانتی کی ہے اور سرکاری سکولوں کا بہت شاندار اچھا پردرشن رہا ہے بہت اچھے ریزلٹس آ رہے ہیں سرکاری سکولوں کے انفرسکچر بہت اچھا ہو گیا ہے بیلڈنگز بہت اچھی ہو گئی ہے ڈلی کے اندر ماحول اتنا اچھا ہو گیا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو پرائیویٹ سکول سے نکال نکال کے سرکاری سکولوں میں بھرتی کر آ رہے ہیں یہ سب میری وجہ سے ہے منیج جی کی وجہ سے نہیں ہو یہ سب کر کے دکھایا ہے ہمارے ٹیچرز نے ہمارے پرنسپلز نے ان لوگوں کا اتھاک محنت ہے جس کی وجہ سے یہ اچھی ہوا ان لوگوں کو ہم نے ویدیشوں میں ٹریننگ کرنے کے لیے بھیج آج تک ہمارے دیش میں پچھتر سال میں دیکھنے میں آیا کہ نیتا تو جاتے تھے ویدیشوں میں افسر بھی جاتے ہیں خوب ویدیشوں میں ایش کرنے کے لیے ٹیچرز کو پرنسپلز کو آج تک کبھی کسی نے ویدیشوں میں نہیں بھیجا پہلی بار ہماری سرکار ہے جس نے بہت بڑے ستر کے اوپر ویدیشوں میں ٹریننگ کرنے کے لیے ٹیچرز اور پرنسپلز کو بھیجا فنلینڈ دنیا کا وہ دیش مانا جاتا ہے جہاں سب سے اچھی شکشہ ویوستہ مانی جاتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ٹیچرز کو پرنسپلز کو وہاں کا ایکسپوزر ہونا چاہیے تو فنلینڈ پہلے بھی ہم کئی ٹیچرز اور پرنسپلز کو بھیج چکے ہیں اب ایک اور جتھا جانے والا تھا جس پہ ال جی صاحب نے اوبجیکشن لگا دیا کہ یہ اس کو نہیں جانا چاہیے اس کے کاسٹ بینیفیٹ انیلیسز ہونے چاہیے اب کاسٹ بینیفیٹ انیلیسز کیا ہوگی کل کو کوئی کہے ان بچوں کو پڑھا رہے ہو میں اپنے بچوں کو پڑھاتا ہوں میں اپنے بچوں کو پالتا ہوں کوئی کہے اپنے بچوں کو پال رہے ہو اس کے کاسٹ بینیفیٹ انیلیسز کرو اس کے کیا کاسٹ بینیفیٹ انیلیسز ہوگی تو یہ تو بلکل میں سمجھتا ہوں ٹھیک بات نہیں ہے اور بچوں کے بھوشے کی بات ہے ٹیچرز کے اور پرنسپلز کے ودیش جانے ہم ہم کو دلی کے لوگوں نے چن کے بھیجا ہماری سرکار ہے تھمپنگ مجوریٹی ہے ہم نے پیسے بچائے اور پیسے بچا کے ہم اپنے ٹیچرز کو ودیش بھیج رہے ہیں تو کسی کو کیا اپتی ہو سکتی ہے اپتی کیوں ہونی چاہیے ہم تھوڑی جا رہے ہیں ہم ٹیچرز کو بھیج رہے ہیں کسی کو کیا اپتی ہونی چاہیے